کسی آدمی کے کسی چکر میں نہ آنا حضور کی ہر نسبت کا اکرام کرنا ہر نسبت کا اکرام کرنا اپنی زندگی میں یہ لانگو کر لو بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے طریقے اپنا لیتا ہے بیٹا بیٹھ جو آپ موبائل اوپر کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے بیجاروں کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اب چونکہ ہم بھی موبائلوں میں ہی رہتے ہیں لیکن موبائلوں میں تو آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے کہ آج یہ تھی سامنے آئے ہیں کاش شیش یہاں جو باہر نکلوں دیں تو ذراعہم نے سامنے بیٹھ کے چار باتیں ہو جاتی ہیں لیکن تو سم پھر بھی درمیان ہے جو موبائل دا وسیلہ پا لے آئے تو میں تو تقریب ہی بڑی تھوڑی کرنے کا دی ہوں بڑی جلدی ختم ہو جائے گی بات آپ گور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کا طریقہ بھی اپنائی لیتا ہے یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا جملے بولتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ اور مشایخ کے ہوتے ہیں ہم نے کہیں سے کچھ لیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کچھ بندے مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسی کی طرح کے لباس پہننے شروع کر دیتا ہے اٹھنا پہنے خود بخود ہو جاتا ہے اوڑ لے بھئی کچھ ہے سونی لگتیا تو بندہ اپناتا ہے نا اہلِ بیتِ نبوت سے پیار بھی راج کے کرنا ہے اور ان کا طریقہ بھی صحیح کر کے اپنانا ہے صحیح کر کے سب سے پہلی بات یہ کہ اس گھر نے وقت سادگی سے گزارا ہے نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا حضور نے دولتیں گھر میں آنے نہیں دیں ہم سمجھتے ہیں سارے سارے پیسے کٹھے کر کئی بچوں کو دیں گے تب ہی گھر چلے گا حضور نے دولت آنے ہر عورت کے لیے جائز ہے سونا پہنے پر سیدہ فاطمہ نے لاکڑ پہنا تھا تو معبوب نے پسند نہیں کیا تھا میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ معبوب کریم علیہ السلام نے اس لیے سیدہ سے وہ خیرات کرا دیا کہ اگر پاک رسول کی بیٹی بھی سونا پہنے گی تو جو باپ نہیں لے کے دے سکتے ہیں ان کے پاس ایک ہی تو تسلی کا لفظ ہے کہ پتر جو کائنات کی سب سے عزتوں والی شہزادی ہے حضور کی چاروں بیٹیوں میں سے چھوٹی جو زیدہ معبوب ہے حضور کو اس نے بھی تو یوں ہی سادگی میں وقت گزارا ہے میرے سنگیوں سادہ کھانا کنزل و مال دیکھیں تو خجو اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اسے اوڑ کے تو سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی کسی بندے نے بھی پوچھا گے نا کیا آلے تو کہندہ ہے تی بڑی دکھی ہے کیوں جی کہندہ ہے سوارے کام بڑھے کران دیں ایسے کسی کی بچی چکی پیستی ہے پیس اس رہن کو ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں کام کر کر کے لیکن یہ دیکھو یہ کیا نظام ہے یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے تو دیکھو اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے سیدہ پاک چکی پیس رہی تھی تو رسول کریم نے دیکھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے پر حضور فرمانے لگے فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے تو اہلِ بیعت نے تو سادہ وقت ایک وقت روٹی کھائی دو وقت نہیں کھائی گزارا ہو گیا خجور پانی پہ گزارا ہو گیا اچھا کمال بات یہ ہے میں بڑا احران ہوتا ہوں جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں نا ان سب میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا ہر مصنف نے لکھا ہے لیکن جو لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے نا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا وہ تین چار صفحے کے بعد لکھ رہا ہے کہ آپ نے گھر مہینہ چولا نہیں جلا کھانا نہیں پکا لیکن جو دروازے پہ لینے آیا ہے اسے جھولی بھڑ کے عطا فرمائے مالہ والے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کل مال نہیں ہوں دا لیکن کیا لکھنے کا انتاز ہے صوفیہ کا ابھی کہنے لگے مالہ والے سخی نہیں ہوں دے پر سخیاں کل مال نہیں ہوں دا اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوں دا رہتا بھی مالہ مالی ہے جو بھی آیا ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس خیرات لینے بندہ آگیا اس نے آکے مانگا بچے ساڑھی گھٹی تا دروازہ کھڑکا کے کو منگے تھے کنے پیسے دہی دینے بھی تے ویسے زیادہ نے مشکل ہے کوئی بھی دے یہ تو زیادہ ہیں یعنی وہ وہ پیسے جو بچہ بینی نا مارا لیتا ہو کہتا دا اس کی تو چاکلٹ ہی نہیں آتی ڈھونڈتے پھرتے اور اگر سو ہو تو پھر لوگ فقیر کو کہتے ہیں ٹوٹے کو ہی نہیں آہا خدا